دیکھتی ہیں آنکھوں سنتے کانوں کو اشرف علی بستوی کا عداب میں اس وقت جامعہ حمدرد کیمپس میں ہوں میرے پیشے آپ دیکھنا ہوئے جامعہ حمدرد کا جو گیٹ نظر آ رہا ہے اور یہاں پر ایک سٹینڈی آپ کو نظر آ رہی ہے آج یہاں پر ایک خاص پروگرام کی لانچنگ ہے بزنس ایمپلائمنٹ بیرو جو ہے اور ڈاہ ہندگیری اکیڈمی انہوں نے دونوں نے مل کر کے یہاں پر جو مالی طور پر جو کمزور بچے ہیں سماج کے اندر وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں انجینئر بننا چاہتے ہیں اس طرح کی جو پڑھائی کرنا چاہتے ہیں پیسے آڑے آتے ہیں ان کی لئے باقاعدہ یہاں پر بہت ہی کم فیس میں ایک پروگرام لانچ کیا گیا ہے میرے ساتھ شوکرد مفتی صاحب ہیں جو بی ای بی سے ہیں اس کے اہیڈ ہیں میرے ساتھ اس وقت نور نواز خان صاحب ہیں جو داہنگیری اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں سب سے پہلے میں مفتی صاحب کے پاس آؤں گا اور جاننا چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے بتائیے کیا ہے آپ کا یہ پروگرام دراصل بیزرد ایمپلائنٹ ویرو حکیم اندلہمی صاحب نے 1972 میں یہ جو کمزور ورک کے لوگ ہیں ان کے ایڈیوکیشن اور ہیلس کے لئے بنائے تھا جس کو کہ پچاس سال ہو چکے ہیں تو ایڈیوکیشن پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے اسٹرنوگرافی ہوتی تھی ہم اس کی فری جو ہے ٹریننگ دے دے تھے وہ ایمپلائنٹی میں یا ایمپلائنٹ میں مدد کرتے تھے تو اس جذبے سے ان کی نیگیشی کو آگے پہانے کے لیے ہم نے لاسٹ یار سے ہن گروہ کے کلابوریشن سے نیٹ کے بچے جو مالی طور پر کمدور ہیں بہت ہی کم پیسوں میں ہم نے جو ہے یہ نیٹ کی پوچنگی سٹارٹ کی ہند گروہ اکیڈیوی کا جو ہے یہ جو ان کا پورا تلو بشر رہتا ہے پورا بھرپور اور ان کا جو اکیڈیوکس ہیں جو پڑھانے والے ہیں پروفریشنلز ہیں وہ آتے ہیں باقاعدہ کلاس لیتے ہیں وہ ہم لوگ انفرائنسٹرکشر جو ہے پروائیڈ کرتے ہیں اور ہر طریقے کی فیسلیٹیز کلاس روم کے لیے ہم پروائیڈ کرتے ہیں تو مجھے آپ بتائیں گے ذرا سا نور صاحب کہ مجھے بتائیے کہ کیا ہے آپ لوگوں نے جو ابھی جو کلابوریشن کیا ہے اس کی کیا شکل ہے اور کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے یہ پورا پروگرام دیکھیں آپ کو معلومی ہے داہنگور اکیڈمی کی الحمدللہ کوشش رہتی ہے کہ فیس آڑے نہیں آنی شاہی ہے تو اس میں ہمارے پاس مفتی صاحب کا مشاءاللہ ایک بہت امسا صاحب پر آیا ہے کہ پہ نور نواز صاحب چامیہ حمدللہ کیمپس میں اگر ہم آپ کو انفرا پروائیڈ کر دیں جہاں کا وہ محول پروائیڈ کر دیں تو کیا آپ اکیڈمکس کی ذمہ داری لیں گے یا نہیں تو ہم نے اس پر لبیک کہا کہ نہیں انشاءاللہ ہم کریں گے تو اس میں سارا جو اکیڈمکس کی ذمہ داری رہتی ہے ٹیچنگ ہیں موڈیولز ہیں ٹیس سنیز ہیں وہ پوری سپورٹ ہندگرو اکیڈمی کی ہے اور انفرا سٹکچر جو ذمہ داری رہتی ہے وہ بزنس ایمپلومنٹ بھی ہو رہی ہے جو ابھی ہمدر لرننگ اینڈ بیل فیرش فلائٹنگ مشاءاللہ سے بن گیا ہے تو اس کی ذمہ داری کے اندر جامیہ حمدللہ یونیسٹی کینپس میں یہ کورس لانچ ہوتا ہے اس پروگرام کا آپ کا کیا ملک کلابریشن کس طرح کا ہے کلابریشن جو ہے جو نیٹ کے بچے آئیں گے بہت سے معمولی ان کے لیے فیس رکھی گئی ہے وہ دے کر کے وہ پورے سٹیشن کی کوچنگ یہاں پر کتنے بچوں کو آپ کروائیں گے میبی ہنڈرٹ میبی ہنڈرٹ فیفٹی نوٹ لیزن ہنڈرٹ نیٹ کی ہی نہیں ہے اس کی بھی ہے جے ای کی بھی ہے جو بھی انٹریسٹر جس فیلڈ میں ہوگا اس کو ہم ان کے تھروں جو ہے اکیڈمی سپورٹ کریں گے وہ پورے سٹیشن کو اب ایک ٹائم ٹو بل ہے ہمارا اور اس طریقے سے ہم اس کو پروفیشلی چلائیں یہ صرف کیمپس میں ابھی اس کی سہولت دی گئی جی آج جی آج کیمپس میں ہم یہ تو لاسٹ یئر سے کری رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم اور جگہ بھی کریں گے وہ ہو سکتا ہے کہ آن لائن ہو یا آف لائن نور بھائی مجھے بتائیے کہ جو یہ ایک بڑا ٹاسک آپ لوگوں کے لئے بہت کم پیسے میں آپ کو کوالیٹی دینا ہے اس کے لئے آپ کا جو اکیڈمک سپورٹ ہے وی ای بی کو وہ کس طرح سے آپ نے ڈیزائن کیا ہے اور کس طرح سے آپ اس کو جبکہ باہر کوئی بچہ جاتا ہے پڑھنے لاکھ سوا لاکھ روپے فیس ہوتی ہے پچیس تیس دار روپے میں آپ لوگ پورا پورا کورس کرائیں گے یہ والا جو کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہے یہ ٹویلتھ پاس بچوں کے لئے ہے چاہے وہ نیٹ میں ہو چاہے ابھی جو آپ کو ریزلٹ ہمارا معلوم ہوا ہوگا ہمارے یہاں 706 بھی بچے نے کیا ہے اور 600 ابو بھی مور دن 50 سٹوڈنٹ ہمارے پاس رہے ہیں جو تقریباً دو سو دو سو بیس بچوں میں سیکھے آئیٹی میں بھی اس بار ہمارے آئیڈوانس میں 312 رینک رہا ہے اور بچے کو آئیٹی کانپرو کا کمپیٹر سائنس ڈیپارٹمنٹ ملا یہ ہمارا تھوڑا سا اچھیبمنٹ رہا ہے ہماری جو ٹیسٹ سریز کیونکہ آپ پتہ ہے 2020 سے ہی تاہینکور اکیڈمی جامیہ نگر اوکلا سے ہیڈ کر رہی ہے ہمارا ایڈ آفیس وہ نہیں ہے تو جو ہماری ٹیسٹ سریز ہے وہ اتنی مقبول رہی ہے کہ بچے دوسرے جگہ کے پڑھتے ہوئے دوسرے اداروں کے پڑھتے ہوئے آکے ہمارے یہاں ٹیسٹ سریز دیتے ہیں اور وہ بڑا اچھا اس کا فیڈبیک دیتے ہیں کہ سر یہ جو ٹیسٹ سریز رہی ہے یہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے تو وہی پوری ٹیم وہی پورا سسٹن وہی پورا انفرسٹرچر ہم ان بچوں کو یہاں جامیہ اندر کیمپس میں پروائیڈ کر لیا ہے تو اس بار ہماری اور اچھی سے کوشش ہے کہ بھئی اور اچھا رہے یہ ہمارا جو خورس سٹارٹ ہوگا نیٹ کا اس میں ریجسٹرشن سٹارٹ ہے as early as جیسے سر نے کا بیچ کمپلیٹ ہوتا ہے ہم کلاسز سٹارٹ کر دیں گے ویسے ہم نے تینٹیٹیو جو ڈیٹ رکھی ہے وہ فرسٹ اگرس سے ہم تارگیٹ کر رہے ہیں کہ فرسٹ اگرس پر لیکن اگر اس سے پہلے ہمارا ایک بیچ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم پہلے بھی کر دیں گے اور یہ تل فائنل اگزام تک مطلب اگر نیٹ کا بیچ ہے تو نیٹ کے اگزام تک جائے گا اور اگر جہی کا بیچ ہے تو جہیی ایڈوانس تک کا وہ پورا یہیں پہ سسٹم رہے گا اس میں ہم 4-5 ڈیس کلاسز دیں گے اور فل ڈے دیں گے مطلب 10 بجے سے 4 بجے تک جس سے بچہ یہیں پہ کلاسز کرے یہیں پہ پوشنز کرے یہیں پرکٹس کرے اور پھر اس کی ٹیسٹ بھی یہیں ہوا کرے گا ویکلی جو ہم ٹیسٹ رکھتے ہیں اپنے ایک ایڈیمی میں تو ساری کلاسز ٹیسٹ اور پھر فل لینڈ ٹیسٹ وہ بھی ہم یہیں پہ چلائیں گے تو یہ ہمارا اس بار پلائن ایمپلائمنٹ کو لے کر کہ آپ ایک کنسرن ہیں اور پچاس سال سے زائد عصے سے آپ کام کر رہے ہیں تو میں بی ای بی کے اگر بات کروں کیا اچھیمنٹ رہا کیا بتائیں گے آپ اچھیمنٹ کا یہ جو بی بی کے پہلی بات یہ ہے جو کہ پچاس سال سال میں آپ پیچھے جائیے تو ہم نے جھگی جھگری کے بچوں کو فری ایڈبیشن دیا اور اس میں سے پچھ لوگوں نے ٹاپ دکھتا ہے دوسری چیز جہاں تک ایمپلائمنٹ کا معاملہ ہے تو ہم جاب ڈرائیبز اور جاب سفیرز آج سے نہیں بہت سالوں سے کر رہے ہیں تو ہمارا جو کمپنیز آتی ہیں جو جیسے ہمدلی میں کرتے ہیں تو خیل پیتیس سے چالیس کمپنیز آتی ہیں پر ہر طرح کی جابز ہوتی ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے کوئی فیس اس کی نہیں لی جاتی ہے اور بڑے اچھے ریزلٹس اس کے آتے ہیں جو میں بات کر رہا تھا مفتی صاحب سے بات کر رہا تھا نور نواز خان صاحب سے یہ دونوں لوگوں نے مل کر کے یہ ایک پلان شروع کیا ہے غریب بچوں کو پڑھانے کا یہ بہت ہی اہم پلان ہے اور اس میں کہیں سے ہندوستان کی کسی کونے میں بیٹھا وہ بچہ چاہے تو ریجسٹر کر سکتا ہے اور ڈلی میں آ کر کے یہاں پر بہت ہی سستی میں انجینئر اور ڈاکٹر بن سکتا ہے تو بچوں کو چاہیے والدین کو چاہیے اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس طرح کی چیزوں کا فائدہ جو دور دراز بیٹھے بچے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کی لیے یہ سکیم ہے تو اس سکیم کا فائدہ اٹھائیے بہت دو شکریہ مفتی صاحب بہت دو شکریہ آپ کا نوات سکتا ہے